سپیشل ریپورٹ کا وقت ہو چکا ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ حماس کے نئے چیف یہایا سنوار کے خاتمے کے مشن میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی سپیشل فورسز بھی لگ گئی ہے امریکہ سپیشل فورسز حماس کے ٹنل نیٹورک کا میپ بنا رہی ہے اس کا نقشہ تیار کر رہی ہے تین سو میل لمبی سرنگ میں سنوار کے ہر سیکرٹ اڈے کی نشاندہی شروع ہو چکی ہے لیکن یہایا سنوار تک پہنچنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہے حماس چیف سنوار نے امریکہ اور اسرائیل کو چکمہ دینے کے لیے نیا روپ دھر لیا ہے اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی غزہ رفا ویس پینگ ہماس کے سبھی گڑھ ڈھے گئے ہیں ہماس لڑاکے بے موت مارے جا رہے ہیں اسرائیل نے چنچن کر انڑوں کو تباہ کیا جہاں ہماس لڑاکوں کی پرچھائی بھی دکھی لیکن بیتے سال سے شروع ہوا اسرائیل کا آپریشن سنوار ممکن نہیں ہو پا رہا ہماس کا وہ ٹاپ کمانڈر اسرائیل کے ہاتھ نہیں لگ رہا جس نے سات اکتوبر کو نرسنگھار کروایا کئی بار یہیہ سنوار کے قریب تک پہنچ چکے اسرائیلی کمانڈو این وقت پر اسے دبوچنے سے چھوک جا رہے ہیں یا یہ کہنا سہی ہے کہ سنوار اسرائیل کے ہاتھ آتا ہے لیکن پھسل کر پھر ہماس کی اندھیری سرنگ میں گم ہو جاتا ہے جبکہ پرائیم منسٹر نیتن یاہو کو سنوار چاہیے زندہ یا مردہ یا یا سنوار کی دھڑ پکڑ میں صرف اسرائیل فوسز ہی نہیں لگی ہیں ہماس کے غزہ چیف کے سرچ آپریشن میں سوپر پاور امریکہ نے بھی پوری طاقت جھونک رکھی ہے باوجود اس کے سنوار لکا چھپی کے کھیل میں ہر بازی مار لے جا رہا ہے آخر اسرائیل کے خونخار کمانڈو کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے سنوار کیا بہوروپیہ بن کر غزہ میں چھٹا گھوم رہا ہے ہماس کا قسائی سنوار پلے بک کا کیسے کر رہا ہے استعمال ہماس کی سرنگ نیٹورک میں کہاں ہے سنوار کی کریکٹ لوکیشن میتنیاہو کی پوری آرمی صرف سنوار کی گردن دبوچنے میں جھوٹی ہے آپریشن دن راج جاری ہے سنوار کی لوکیشن کا انپوٹ ملتے ہی آئی ڈی ایف پلتا ہی علاقے کو گھیر کر حملہ شروع کرتی ہے 29 اگست کی صبح غازہ کے عل ریمل میں اسرائیل نے بھیشن حملہ کیا جس مکان میں ہماس لڑاکوں کے چپے ہونے کا انپوٹ تھا اسے آئی ڈی ایف نے جلا کر راپ کر دیا حالکہ یہاں بھی سنوار نہیں ملا حماس نے آروپ لگایا ہے کہ عل ریمل اٹیک میں ایک بچے سمیر آٹھ فلسطینی ناغریکوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل کے ائر سٹائک سے پہلے حماس فائٹر نے ٹھکانہ بدل لیا تھا حالکہ یہ پشتی نہیں ہو پائی ہے کہ یاہیا سنوار عل ریمل میں تھا یا نہیں سنوار کے سرچ میں جھوٹے امریکہ اور اسرائیل کو اب تک جو انپوٹ ہاتھ لگے ہیں اس سے یہ بھی ساف ہو چکا ہے کہ سنوار تک پہنچنا آسان نہیں ہے بریٹین کے ڈیلی ایکسپریس نے اسرائیل کے خوفیہ سوتروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یاہیا سنوار غازہ پٹی میں آتنکی سرنگ کے نیٹورک سے باہر نکل کر آرام سے گھوم رہا ہے غازہ کے آبادی کے بیچ چھپنے کے لیے سنوار مہیلاؤں کی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھا یاہیا سنوار سرنگ نیٹورک میں بھی قدر خوف ستا رہا ہے کہ اس نے مہیلاؤں کی طرح میک اپ کرنا بھی شروع کر دیا ہے یعنی حماس کا ٹاپ کمانڈر لیڈی افتار میں وار زون میں مورچہ سمال رہا ہے جبکہ امریکہ اور اسرائیل اسے سرنگ نیٹورک میں تلاش رہے ہیں دہ سن کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یو ایس سپیشل فورسز کی خاص ٹیم اسرائیل کی شن بیت ایجنٹس کے ساتھ مل کر آپریشن چلا رہے ہیں یہ ٹیم حماس کی تین سو میل میں پہلے سرنگ نیٹورک کا پورا میپ بنا رہی ہے نقشہ بنانے کے بعد یاہیہ سنوار کا پتہ لگانے کا آپریشن ٹیس کیا جائے گا یاہیہ سنوار کیسی سرنگ میں رہ کر اسرائیل کو دہلا رہا ہے اسے بھی دیکھئے یہ حماس کے سرنگ نیٹورک کا ٹریلر بھر ہے جہاں ریل کی پٹھنیاں بچی ہوئی ہیں حماس کا انڈرگراؤنڈ ٹنل زمین کے نیچے بنا بارودی تیخانہ ہے اسرائیل نے اب تک غزہ میں حماس کے ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو میل لمبے ٹنل نیٹورک کا پتہ لگایا ہے یعنی ایک سو چالیس میل لمبے غزہ کا ایک تہائی حصہ انڈرگراؤنڈ ٹنل میں تبدیل کر دیا گیا ہے حماس کی اس بھول بھلائیہ میں سلوار سوٹ پہن کر یاہیہ سنوار نیتن یاہو کو چھکا رہا ہے سوتر بتاتے ہیں کہ سرنگ میں مہلاؤں کے کپڑے پہن کر بیٹھا سنوار اسماعیل ہانیا کو یاد کر دہالے مار کر رونے بھی لگتا ہے حالکہ حماس لڑاکوں کے سامنے سنوار کبھی آسو نہیں بہا تھا جس سرنگ میں سنوار نے اڈڈا جمع رکھا ہے وہاں ہر طرح کی سویدائیں ہیں حماس کے ٹنل نیٹورک میں جل نکاسی کا سسٹم ہے سبھی سرنگ میں بجلی کا کنیکشن ہے سرنگ میں ہوا کے لیے وینٹیلیشن کا بندوبست ہے سرنگ میں سیوچ کے آنے جانے کے لیے ریل لائن بچھائی گئی ہے سنوار کی سرنگ کی فرش ٹھوس مٹی سے بنی ہوئی ہے جس سرنگ میں سنوار چھپا ہے اس کی دیواریں کنکریٹ سے بنی ہیں جس سے بڑے سے بڑے حملے سے سنوار کی جان بچائی جا سکے اسی سال 31 جنوری کو یایا سنوار نے آئیڈی ایف کو سرنگ نیٹورک کے جال میں اُلجھایا تھا دکشنی غزہ کی سرنگ میں بیٹھے سنوار کے بہت طریق آئیڈی ایف کمانڈو پہنچ گئے تھے لیکن کمانڈو ریٹ سے پہلے سنوار این وقت پر دھکانہ بدلنے میں کامیاب رہا غزہ میں بھائیانک تباہی مچانے کے بعد اب اسرائیلی سینہ نے ویسٹ بینک کو دوسرا گازہ بنانا شروع کر دیا ہے ویسٹ بینک کے کم سے کم چار شہروں پر اسرائیلی سینہ نے اتنے بھیشن اتنے بڑے حملے کیے جس نے ویسٹ بینک میں بیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اسرائیلی سینہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس وقت ویسٹ بینک میں حماس اور ہجباللہ مل کر حملے کر رہے ہیں اسرائیلی سینہ کا صاف کہنا ہے کہ ویسٹ بینک کی جنگ میں حماس کے لڑا کے ہجباللہ کے کمانڈرز کے آدیش پر ہی حملہ کر رہے ہیں دوسرا غازہ بننے لگا ویسٹ بینک اس وقت اسرائیل ویسٹ بینک میں جس طرح کے حملے کر رہا ہے اس کا اثر لیبنان سے لے کر غازہ تک دیکھا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ اور خوفی ایجنسیوں کو بھنک لگ چکی ہے کہ ویسٹ بینک میں حماس اور ہجباللہ مل کر اسرائیلی سینہ پر حملہ کر رہے ہیں حماس کے لڑا کے ہجباللہ کے کمانڈر ویسٹ بینک کے کم سے کم چار شہروں پر اسرائیلی سینہ حملے کر رہی ہے کیونکہ حماس نے ویسٹ بینک کے لڑاکوں سے اسرائیل کے خلاف ید میں شامل ہونے کو کہا ہے ساتھ ہی اس نے تمام فلسطینی گھٹوں سے اسرائیل کے خلاف مل کر جنگ لڑنے کی اپیل کی ہے اسرائیلی سینہ نے فلسطین کے ویسٹ بینک میں بڑی سینہ کاروائی شروع کی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ کاروائی کئی دنوں تک چل سکتی ہے ہزاروں کی سنکھیا میں اسرائیلی سینہ ڈرون لڑاکو ایمان اور بلڈوزر لے کر ویسٹ بینک میں گھنچ چکی ہے ویسٹ بینک اور غزہ میں اسرائیل کے حملے میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کل اٹھارہ فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے اتری ویسٹ بینک میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی سینہ نے ابھیان کے دوران نو فلسطینی مارے گئے ہیں ساتھی سینٹرل غزہ میں وستاپت لوگوں کے ایک سکول کے پاس اسرائیلی ہوای حملے میں کم سے کم آٹھ فلسطینی مارے گئے ہیں فلسطینی سنگٹھونوں کو مطابق اسرائیل نے ویسٹ بینک کے جینین ٹوباس اور تلکرم شہروں کے ساتھ ساتھ کئی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا جس سے اسثانیہ بنیادی دھاچے کو بھاری نقصان مہچا ہے اصل میں اسرائیلی سینہ ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ حماس اور ہزباللہ نے اپنی رننیتی پوری طرح سے بدل لی ہے اصل میں پچیس اگست کو جس طرح سے ہزباللہ نے دکشنی لیبنان سے اتری اسرائیل پر حملے کیے تھے اس سے اسرائیلی سینہ بری طرح سے بکلا گئی تھی کوفیہ سوتروں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ حماس ہزباللہ ہوتی اور ایران کے بعد ویسٹ بینک کی طرف سے اسرائیل پر گھاتک حملے ہوں کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ حماس کے لڑاکوں کے ساتھ ویسٹ بینک میں ہزباللہ کے کمانڈر موجود ہیں جو اسرائیلی سینہ سے مقابلہ کرنے میں جھٹے ہیں نیتن یاہو نے حماس اور ہزباللہ کے اسی چکر بیو کو توڑنے کے لیے پچیس اگست کو دکشنی لیبنان پر سو فائٹر جیٹ سے ائر سٹرائک کی تھی آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے جو پچیس اگست کا ہے اس ویڈیو میں پی ایم نیتن یاہو رکشہ منتری یعب گیلین اور اسرائیلی سینہ کے ٹاپ کمانڈر موجود ہیں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہزباللہ پر ائر سٹرائک کے دوران یہ ویڈیو بنایا گیا تھا ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو کے پیچھے کیای ٹی وی سکرین لگی ہیں جس میں اسرائیلی وائیو سینہ کے فائٹر جیٹ دکشنی لبنان میں موجود ہزباللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپ میٹنگ میں موجود سبھی کے چہرے بے حد گمبیر دکھ رہے ہیں پچیس سیکنڈ کے اس ویڈیو کو اسرائیلی رکشہ منتریالے نے جاری کیا تھا پچیس سیکنڈ کے اس ویڈیو کو دوسرا غزہ بننے لگا ویسٹ بینک اسی لئے ویسٹ بینک میں غزہ جیسے حملے شروع ہو گئے ہیں ادھر اسرائیل کے ویڈیش منتری اسرائیل کارٹس نے ویسٹ بینک میں حملوں کو غزہ ید جیسا بتایا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے ہمیں اس خطرے سے ٹھیکوشی طرح نپٹنا ہوگا جیسے ہم غزہ میں آتنکیوں سے نپٹتے ہیں اس میں فلسطینی ناغریکوں کو استھائی روپ سے وہاں سے نکالنا اور کوئی بھی انے قدم اٹھانا شامل ہے یہ ہر مائنے میں ید ہے ازرائیل کا وار پلان پوری طرح سے بدلہ ہوا دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے ہزباللہ کے وہ کتیوشا راکٹ اور مسائلیں جو لیبنان کی سرنگوں میں بھری پڑی ہیں ذرا ہزباللہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں ہزباللہ کے خطرناک لڑاکے گھاتک ہتیاروں سے لیز دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزباللہ کے لڑاکے سوپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزباللہ کی سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزل اوچی ہے سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوکانے والے ہزباللہ کے ویڈیو میں نئی اماد چار سرنگ دکھائی گئی ہے ابھی تک دنیا حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزباللہ نے گھاتک ہتیاروں سے لیز سرنگ دکھا کر اسرائیل اور اس کے سیوگیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں بڑی خبر آریے اس وقت میڈیا انڈسٹری کی سب سے بڑی ڈیل پر مہر لگ گئی ہے وائی کوم ایٹین اور سٹار انڈیا کے بیچ ڈیل کو منظوری مل گئی ہے جی ہاں وائی کوم ایٹین اور سٹار انڈیا کی ڈیل کو ان سی الٹی نے منظوری دے دی ہے نیشنل کمپنی لاو ٹرائبونل نے ڈیل کو یہ منظوری دے دی ہے اب بلے کے بعد نئی کمپنی کا ویلویشن نئی کمپنی کی ویلیو ستر ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے کی ہو جائے گی تو بڑی خبر آریے ہیں میڈیا انڈسٹری کے حلقوں سے میڈیا انڈسٹری کے عوالے سے بڑی ڈیل پر مہر لگ چکی ہے وائی کوم ایٹین اور سٹار انڈیا کے بیچ ڈیل کو منظوری دے دی گئی ہے وائی کوم ایٹین اور سٹار انڈیا اس ڈیل کو ان سی الٹی کی طرف سے منظوری دے دی گئی ہے نیشنل کمپنی لاو ٹرائبونل نے اس ڈیل کو منظوری دی ہے اور بلے کے بعد اس بلے کے بعد تو نئی کمپنی بنے گی یا نئی کمپنی آئے گی فارمیشن میں اس کی ویلیویشن اس کی ویلیو ستر ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے اور گرین انرجی پر خاص کارکرم نیوز ایٹین راجستان کا سپیشل شو جس میں ارجا منتی ہرالال ناغر مکیتی تھی کے طور پر آئے ہوئے ہیں موجود ہیں گرین انرجی پر چندکان منتھن جیپور سے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں جو کہ ہماری کمپنی کام کر رہے ہیں کمینگ ٹو راجستان راجستان میں ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے کہ اتنے اچھے لیول پر ہماری سٹیٹ کام کر رہی ہے اور فیوچر میں جیسے کہ سر نے بتایا کہ بہت اچھے پلانس ہیں اور سر بھی آئیں گے ان سے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں جو بہت ہی اپنے لیے ایز سٹیٹ بہت ہی پراؤڈ کی بات ہے جی سر کامنگ ٹو یو راجی سرکار کہے یا سیٹرل گورنمنٹ کہے یوجنہ چلائی جا رہی ہے رینیویبل انرجی کو پرموٹ کرنے کے لئے خاص طور پر سولر کے شیتر میں کام کیا جا رہا ہے پی ایم کسوم یوجنہ چلائی جا رہی ہے اس کا کیا افیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ دھراتل پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا وہ یوزفول ہے پہلے میں بھی دھنیواد دینا چاہوں گا ٹی بی ایٹین کو آپ کے انٹائر جو جنتا یہاں پہ موجود ہیں ان سب کو تھانکیو سو مچ فر ہیوگنگ می پی ایم کسوم یوجنہ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو یہ ایک زبردہ سکیم ہے اس کے اندر آپ کو ہر ایک کے پاس ایک موقع مل جاتا ہے اس ٹیٹ میں کی آپ کے پاس راجستان میں انویس کرنے کا موقع ہے آپ کے پاس ایک سرکار کے ساتھ میں بننے کا موقع ہے آپ آج نیوچل فنڈ میں انویس کرتے ہیں آپ فکس ٹیپوزٹ میں انویس کرتے ہیں اس کی بجائے آپ خود اپنی بجلی بنائیے سرکار کو دیجئے اور اس کے اور آئیے اب کچھ خبروں کا رکھ کرتے ہیں بھارت نے اپنی دوسری نیوکلئر سبمرین آئی اینس ارگھات کو کمیشنڈ کر دیا ہے بھارت یا نو سینہ کے بیڑے میں آئی اینس ارگھات کے شامل ہونے سے چین اور پاکستان دونوں کی نیند اڑ گئی ہے کیا ہے آئی اینس ارگھات کی خاصیت آپ کو اس ریپورٹ میں دکھاتے ہیں روشمن کا ہوگا سنہا سمندر میں اترا ارگھا رینج میں بیجنگ اور وہاں ارگھا سروشتیمہ سمندر میں بھارت یا نو سینہ کی طاقت میں زبردست اضافہ ہوا ہے دیش کی دوسری نیوکلئر سبمرین ارگھات نو سینہ کے بیڑے میں شامل ہو گئی ہے اس سے پہلے سال دو ہزار سولہ میں سوہ دیشی نیوکلئر سبمرین آئی اینس ارگھانت کو جنگی بیڑے میں شامل کیا گیا تھا ارگھات شبت سنسکر بھاشا بھارت کی اس دوسری نیوکلئر سبمرین کو وشاکھا پٹنم شپیارڈ میں بنایا گیا ہے آئی اینس ارگھات سمدر سے ساٹ سو پچاس کلومیٹر دور تک مار کرنے والی कی فیفٹین بیلیسٹک میسائل سے لیس ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا میوی اس سبمرین کو پینت سو کلومیٹر تک مار کرنے والی کی فور میسائل سی بیلیسٹک میسائل فائر کی جا سکتی ہے جس میں کنونشنل وار ہیٹ کے ساتھ ساتھ نیوکلئر وار ہیٹ بھی داگ جا سکتا ہے آئی اینس ار پچاس دن سے زیادہ پانی کے اندر رہ سکتی ہے کیونکہ یہ نیوکلئر ریاکٹر کے ذریعے بانی اوڑ جیسے آپ ریت ہوتی ہے اس لیے بیٹری چارج کرنے کے لیے ارگ ستہ پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھارت کی سیمہ پر چین کی طرف سے لگاتار سازش رچی جاتی ہے چین نے اس بار زمین ہڑپنے کیلئے جانوروں کا استعمال کیا لیکن بھارت نے چین کا یہ پلان کیسے فیل کیا اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں اپنی زمین ہڑپ نیتی کے لیے بدنام چین ہر بار بھارت سے مات کھاتا آیا ہے جب بھی چین نے بھارت کی طرف تیڑی نظر ڈالی ہے بھارت نے اسے کڑا سبق سکھایا ہے ڈوکلام میں بھارت کے شور ویروں نے چین کے کائر سینکو کو یمراج کے پاس بھیج دیا تھا اس کے بعد چین بھارت سیمہ میں قدم رکھنے سے بھی کامت ہے لیکن اس بار چین نے نئی چالاکی کی ہے لدہ کے راستے ڈرائگر نے اپنے پاؤں پسارنے کے لیے جانوروں کا سہارا لیا ہے بارش چکروادی طوفان کا خطرہ بھی مندرہ رہا ہے سپیشل ریپورٹ میں فلحالت نہیں آگے دیکھئے مہارو راجستان